اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شویب رضا اور آپ اپنے جوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت وقت دوستو جب آپ کی ہائٹ اچھی ہو تو آپ کو حجوم میں نمائن دکھنے کا فیضہ ہوتا ہے کبھی کبھی تو آپ کی طریفے بھی ہوتی ہیں لیکن آج صرف اونچی کادوانوں کے بات نہیں ہوگی بلکہ ایکسٹر اونچی کادوانوں کی بات ہوگی جن کی ہائٹ ضرورت سے زیادہ بڑھ گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں دسوے نمبر پر روس کی باسکٹ بال کی پلئر الجانہ ہیں الجانہ نو مارس انیس سباون کو پیدا ہوئی ان کی کادو چھے فٹ اور نو انچ ہے صرف اس کی ٹارزو ہی نہیں بلکہ ان کا پاؤں بھی دنیا کا بڑا پاؤں تھا وہ ایکس نمبر کا جوتہ استعمال کرتی تھی انہوں نے انٹرنیشنل گیم میں 1976 میں گورڈ میڈل دیتا ان کی علاجواب کرکتگیوں کے بنا پر انہیں لائف ٹائم کنٹریبیوشن پر سپورڈ کا ایوارڈ ملا نوے نمبر پر مال گورزاٹہ ہیں یہ بھی باسکٹ بال کی کھلانی تھی اور ٹالیسٹ پروفیشنل پلئر تھی انہوں نے کئی ٹیموں میں ایدھا کوچ بھی کام کیا ان کی قد سات فٹ اور دو ہنچ تھی ان کی والدہ کی قد چھے فٹ اور تین ہنچ تھی اور والد کی قد چھے فٹ اور سات ہنچ تھی وہ پول ایڈ کے شہر وارسا میں پیدا ہوئے ان کی چھوٹی مہین بھی باسکٹ بال کی پروفیشنل پلئر تھی اندیس مائی دوہزر گیارہ کو مال گورزاٹہ کو سویر قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ٹیتھ ہوں گئے آٹھوے نمبر پر زینہ بیوی ہیں ان کی قد سات فٹ اور دو ہنچ تھی زینہ بیوی دنیا کی ٹالیسٹ اور تمہیں شامل ہے بیسیکلی وہ پاکستان سے تعلق رکھتی تھی مگر ان کی فیملی ان کی زیادہ قد کو پسند نہیں کرتی تھی اس مجبوری کی وجہ سے وہ برطانیہ میں رہنے لگ گئے ان کا کہنا تھا کہ میں برطانیہ اس لیے آگئے کیونکہ وہ اپنی فیملی کے تعلق برداشت نہیں کر سکتی تھی دوہزر ناؤ میں ان کو دارت پناہ میں بھی ریجیکٹ کر دیا گیا انیس جولائی دوہزر اٹھارہ کو زینہ بھی ڈیتھ ہو گئی ساتویں نمبر پر سینڈی اے لہنے ان کی قد سات فوٹ اور سات تنچ تھی پچوٹری گلینڈ میں گروت کی وجہ سے ان کی سرجری ہوئی جو ان کی قد بڑھنے کی وجہ بنی ان کی سرجری بائیس سال کے عمر میں ہوئی لیکن وہ نارمال نہ ہوئی اور ان کی قد بڑھتی رہی سرجری کے بعد وہ ویل چیئر پر آگئی اور اپنی ڈیتھ سے کچھ عرصہ پہلے ان کی بڑی قد انمینجیبل تھی اور ان کو کافی مشکلات پیش آئیں وہ تیرہ اگست دوہزر آٹھ کو وفات پا گئی وہ امریکن تھی اور گنیز وائٹ ریکارڈ میں ان کا نام بھی شامل ہے انہوں نے سولہ سال تک دنیا کی ڈالیسٹ وامر کا ریکارڈ ہولڈ رکھا چھتے نمبر پر یاوو ڈیفین ہیں ان کی قد سات فوٹ اورہ ٹنچ تھی یہ عورت اندرہ جولائی انیس سبہتر کو پیدا ہوئی اور تیرہ نمبر دوہزر پارہ کو ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کو گنیز وائٹ ریکارڈ کی طرف سے وائٹ ٹالیسٹ وامر کا ایوارڈ بھی دیا گیا ان کا وزن ایک سو چوالیس کلو تھا ریکارڈ کے مطابق ان کے پچیوٹری گلینڈ میں ایک ٹیو مر تھا جو ان کی بڑی قد کی وجہ بننا ان کا تعلق چینہ سے تھا وہ پندرہ سال کی عمر میں سامنے آئیں جب وہ بیماری کی وجہ سے ڈاکٹرز کے پاس گئیں ڈاکٹرز نے ان کی بیماری کو ریکگنائز کر لیا مگر انہوں نے ڈیاغنوز نہیں کیا کیونکہ ان کی فیملی بہت غریب تھی اور ان کے اپریشن کے لئے چار سا جوان افورڈ نہیں کر سکتی تھی وہ صرف چالیس سال کی زندگی گزارنے کے بعد چال بسیں ان کی ڈیتھ کی وجہ ابھی تک سامنے نہ آسکی پانچڑے نمبر پر جینگ ہیں جو نینٹین سسٹی سکس میں پیدا ہوئے ان کی قد سات فوٹ اور نو انچ ہے ان کا تعلق شنگائی سے ہے اور ان کی قد 23 نومبر 2010 کو ریکارڈ کی گی جینگ نے کئی ایونٹس اٹینڈ کیے وہ جاؤ ڈیفن سے بھی ملے ہوئے ہیں ان کے والدین کی ہائٹ بھی اچھی خاص دی مگر ان کے بھائی بین نارمل ہائٹ کے ہیں بچپن میں ان کے والدین ان کی سکول کی فیس نہیں بار سکتے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے سکول چھوڑ کر والدین کی کھیتی باری میں مدد کی ان کو اپنی بیماری کا پتہ تاب چلا جب ان کے غناک اور موں سے ایک مرتبہ خون بینے لگا مگر بعد میں انہوں نے مینیز کر دیا چوتھے نمبر پر اجاز احمد ہیں جن کی قد سات فوٹ اور گیارہ انچ ہے اجاز احمد کا تعلق پاکستان سے ہے اجاز احمد ایک کسان ہے مگر ٹالیسٹ لوگوں کی کٹیگری میں شامل ہیں ایک ہرمونال ڈیسفنشنل ان کی ابنرمل ہائٹ کی وجہ بنی ان کا تعلق ایک دے ہی علاقے سے ہے ان کی ہائٹ کے بارے کچھ ریمرز بھی ہیں کہ ان کی قد آٹھ فوٹ سے زیادہ ہے تیسرے نمبر پر مرتضا مہرزاد ہیں ان کی قد آٹھ فوٹ اور ایک انچ ہے جب وہ سولہ سال کے تھے تب ہی ان کی یہی قد تھی ان کا تعلق ایران سے ہے مرتضا انیس سو ستاسی کو پیدا ہوئے اور ان ایرانی نیشنل ٹیم کو والی بال میں گولڈ میڈل جتوایا کہا جاتا ہے کہ مرتضا پیدا نرمن انسانوں کی طرح تھی مگر ایک مرتبہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کو شدید چوٹے آئیں اس کے بعد ان کی فیملی نے نوٹس کیا کہ ان کی قد اچانک بڑھنے لگ دیئے ریکارڈ کے مطابق ان کے سارے جسام نے زیادہ گروڈ کی سوائے رائٹ لیک کے اور اس لئے انہیں ہمیشہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے مگر وہ بہت ہیلڈی ہیں اور کلاب لیور پر والی بال کھیننے کے قابل بھی ہیں دوسرے نمبر پر پرتاب سنگھ ہیں ان کی قد آٹھ فوٹ اور دو انچ ہے یہ وائڈ میں بھی گیسٹ مین کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کا تعلق انڈیا کے اتر پردیش سے ہے انہوں نے ہندی عددہ میں ایم ایک کیا ہوا ہے ان کو ایکرو میگیلی ہے جو ڈاکٹوں کے مطابق بہت کام ہوتی ہے ان کے پچیوٹری گلائر میں ٹیمر ہے جن کی وجہ سے ہمیشہ ان کی گروت ہرمون ریلیز ہوتے رہتے ہیں اور ان کی قد اچھ بڑھتی رہتی ہے اس بیماری کی وجہ سے ان کو سردرد کام نظری اور شوگر جیسی بیماریاں لاحق ہیں ان کا وزن صرف ستر کیجی ہے کیونکہ یہ غربت کی وجہ سے مال نرشمنٹ کا شکار ہیں ان کے ڈاکٹر آگروال کے مطابق ان کے پاس علاج کے پیسے مجود نہیں تھے پرتاب نے کہا ہے کہ انہیں خوشی ہوتی ہے جب لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوکے تصویریں لیتی ہیں پیلے نمبر پر سلطان کوسین ہے جن کی قد 8 سوٹ اور 3 انچ ہے سلطان دنیا کے قداورترین شخص ہیں سلطان 10 نمبر 1982 کو ترکی میں پیدا ہوئے اور ایک کسان ہے گنیز وارڈ ریکارڈ کی طرف سے ان کو وارڈ ٹالیسٹ میر کا خطاب بھی ملا ان کے بھی پچوٹری گرینڈ میں ٹیومر ہے جو ان کی زیادہ قد کی وجہ بنی ان کو زیادہ قد کی وجہ سے ایک سیس چرمنے کے لیے کچھ سہارا کی ضرورت پڑتی ہے ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ویرجینیک میڈیکل ہسپیٹل میں ہوتی ہے انہوں نے ریڈیو سرجری کے ذریعے ٹیومر پورا ریموو کرنے کی کوشش کی مگر ان کی قد پہلے سے زیادہ بڑھ گی سلطان خوشباش زنگی گزارے ہیں وہ زیادہ دیر کھڑے ہونے سے تھک تو جاتے ہیں مگر وہ ایک پرفیکٹ سیاد مند انسان ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں کمینٹ کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں